اسلام علیکم ناظرین کے بی نیوز کی مارننگ قبروں میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حکان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاز کا طریقہ ہمارے اہم موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ نو ڈائٹ نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو الہدر تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے معاشی استحقام میں ریکارڈ ستے پر اضافہ ہو رہا اس معاملے میں ملک کی بڑی ریاستوں کو تلنگانہ آٹک کر دے رہا سٹیمپ اینڈ ریجسٹریشن کی آمدنی میں ہر سال بتدرج اضافہ ہو رہا گزشتہ سال سٹیمپ اینڈ ریجسٹریشن کے ذریعے بارہ ہزار پانسو کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی جبکہ بجٹ میں بارہ ہزار تین سو بہتر کروڑ تریتر لاکھ روپے آمدنی کا اندازہ لگایا گیا تھا جاریہ مالیاتی سال دو ہزار باویس تیویس میں پندرہ ہزار چھ سو کروڑ روپے آمدنی کا اندازہ لگایا گیا اسی عرصے کے درمیان جو آمدنی ہوئی تھی اس میں اٹھالیس فیصد کا اضافہ ہوا عام طور پر ہر مالیاتی سال کے پہلے چھ مہینے کی بانسبت آخری چھ مہینے میں زیادہ آمدنی ہوتی ہے لیکن پہلے چھ مہینے کے دوران محکم سٹیمپ اینڈ ریجسٹریشن کو جو آمدنی ہوئی ہے اس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بجٹ میں جو اندازہ لگایا گیا اس سے زیادہ آمدنی ہوگی تلنگانہ میں گزشتہ آٹھ سال کے دوران رازیت کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ریاست کی تقسیم سے خبل کا تقابل کریں تو آمدنی میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا ہے ہیٹروپارٹی تیز گیند باز محمد سراج نے ہند نیوزلینڈ کھیلی گئی تین میچز کی ٹی ٹوینٹی سیریز کی آخری میچ میں پلئر آف دی میچ کا عزاز حاصل کرنے کے بعد انگریزی میں دیئے گئے انٹرویو سے تمام کو خوشگوار طور پر حیرت زدہ کر دیا عموماً محمد سراج حیدرباد زبان میں ہی بات کرتے ہیں اور انٹرویو دیتے ہیں تاہم ان کی گزشتہ روز انگریزی دانی نے تمام کو حیرت زدہ کر دیا میزبان ملک کے میک کلین پارک نیپر میں کھیلا گیا آخری میٹ جو رکورت لیوس نظام کے سبب ٹائی خرار دیا گیا میں محمد سراج نے صرف کفائیتی بولنگ کرتے ہوئے چار اوورز میں صرف سترہ رنز دے کر چار اہم وکٹس حاصل کیے بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ مارتے ہوئے ایک رن آؤٹ بھی کیا ان کے اس مظاہرے پر ان کو پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا حیدربادی کرکیٹر کو پہلی مرتبہ ٹی ٹوینٹی میچ میں پلئر آف دی میچ کا عزاز دیا گیا اپنا عزاز حاصل کرنے کے بعد محمد سراج نے انگریزی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی محسوس ہو رہی یہ وکٹ بلے بازی کے لیے آسان نہیں تھی اس پر ریباؤنس ہو رہا تھا انہوں نے ہر جلنٹ کے ساتھ بولنگ کے لیے تیاری کی تھی وائٹ بول سے کافی پریکٹس کی تھی اور اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنایا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیریز میں کامیابی پر انہیں خوشی ہو رہی اس طرح پہلی مرتبہ انگریزی میں انٹرویو دیتے ہوئے محمد سراج نے تمام کو خوشگوان طور پر حیرزدہ کر دیا وازرے کے آئی پیل اور دوسری سیریز میں بہتر مظاہرے پر انہیں دیئے گئے پلئر آف دی میچ ایوارڈ کے بعد محمد سراج یا خبل عزیز صرف خالص حیدربادی زبان میں ہی انٹرویو دیا کرتے تھے محمد سراج بہترین تو اشترا من طور پیولارا ہے بس کسی گوری لیکنہا بار سے ساکتش پاتلا بنیانی ملتا ہوں جب کام شروع معنیMR بای انجا پیولارا ہے جب کام طورا ہے جب ازداد مجمول نہیں مجمول ہے ابرا کے ساتھ بنیانی مجمول ہے جب اگر کوئی تنگیر لئے تجادی میں جا بار دیانی ملتا ہے جا بار دا ہواداری من کی طرح جگہ چاہاں پولیس نے ایسے سی فیل ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا آزلے جنگاؤں کے گھنپور منڈل کے شیونی پلی میں ایک شخص کو بغیر کسی خاولیت وہ سندھ کے پریکٹس کرنے کے الزامے گرفتار کر لیا گیا ورنگل ٹاسک فورس اور گھنپور پولیس کی مشتری کا کاربائی میں آکاش کمار سوامے کی کلینک پر دھاوا کرتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹر آف پولیس ویبھو گائکوارڈ نے بتایا کہ کلینک پر دھاوا کیا گیا آکاش کمار سبواز مہانہ اوسطن تیس تا چالیس مریضوں کا علاج کرتا تھا وہ گزشتہ دس سال سے پریکٹس کر رہا تھا اور اندازہ لگایا جا رہا کہ اب تک اس نے تین ہزار چھس سو پچاس مریضوں کا علاج کیا ہوگا جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوژن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں فضائی آلودکی کی وجہ سے پھیپڑوں کے کینسر کے معاملات ملک میں تمبا کو استعمال کرنے والوں کی بانزبت تمبا کو نوشن نہ کرنے والوں میں تیزی سے بڑھ رہے اور ان میں تیس فیصد خواتین ہیں نیجی شعبے کی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے میدان تک ایک تحقیق کے مطابق ملک میں مردوں اور عورتوں دونوں میں پھیپڑوں کے کینسر بڑھ رہاں مردوں میں اس کے پھیلاو اور امواد کے لحاظ سے یہ کینسر پہلے نمبر پر ہے جبکہ خواتین میں یہ پچھلے آٹھ سالوں میں ساتھوے سے تیسرے نمبر پر آ گیا تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً پچاس فیصد مریض سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے ان میں سے ستر فیصد مریض پچاس سال سے کم عمر کے تھے اور تیس سال سے کم عمر کے سو فیصد مریض سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے پھیپڑوں کے کینسر کے معاملے خواتین میں بڑھ رہے جو کہ مریضوں کی کل تعداد کا تیس فیصد ہے اور یہ سب سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً بیس فیصد ماریس پچاس سال سے کم عمر کے تھے ہندوستانیوں میں پھیپڑوں کا کینسر مغربی ممالی کے مقابلے میں تقریباً ایک دہائی پہلے پیدا ہوا ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سو پولیس والوں کے برابر مانا جاتا ہے جرائم کی روک تھام اور جرائم کا سراخ لگانے اہم کردار ادا کرتا اس بات کا اظہار کمیشنر آف پولیس نظم آباد ناکہ راجو نے سارجاپور گرام پنچت آفس میں سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتا کرتے ہوئے کیا یہ سی سی ٹی وی کیمرے سارجاپور مقامی سرپنچ ویخار پاشا اور ویلیج کمیٹی کے جانب سے نصب کیے گئے انہوں نے بتایا کہ آج پولیس عوام میں دوستانہ تعلقات بناتے ہوئے عوامی بنیادی مسائل کی یک سوئی کر رہی اس کے علاوہ ڈائل ہنڈرڈ کال پر گلی گلی گاؤں گاؤں میں پہنچتے ہوئے بروقت خدمات انجام دی جا رہی اس کے علاوہ پولیس کے اہم ستون سی سی ٹی وی کیمرے اور شی ٹیم ہیں سی سی ٹی وی کیمرے بلا مذہب و ملت بغیر بھید بھاو کو چھپائے بغیر چوبیس گھنٹے بتاتے ہیں اور لائن آرڈر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور جیسی غلطی کو ویسا ہی بتاتا ہے انہوں نے بتایا کہ دوہزار چودہ میں ریاست تلنگانہ میٹ یارس حکومت برصری اختدار آنے کے بعد سب سے پہلے ریاست میں آمن کی بہاری اور جرائم کی روک تھام پر توجہ مرکوز کی گئی اور تلنگانہ چیف نیسٹر کے چندر شکھ روک کی قیادت میں آمن و آمان کی برخراری ملک میں مثالی مانی جا رہی مغربی بنگان میں بی جے پی ارکان اسمبلی نے ریاست میں دنگو کے مرض نمٹنے میں حکومت کے مبینہ بے پروہ رویے کے خلاف احتجاج کرنے ایک انوکھا تریخہ اختیار کیا بھگوہ جماعت کے ارکان اسمبلی نے ایک بہت بڑے مچھر کی نقل کے ساتھ جسے نیلے بورڈر کی سفید تساری لاپیٹی گئی تھی ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کیا واضح ہے کہ یہ ممتب انرجی کا روایتی لباس ہے جو ان کی شناخت بھی بن چکا ہے بی جے پی نے ایوان میں ایک تحریک التوا بھی پیش کی اور ریاست میں دنگو کی صورتحال پر مباحث کا مطالبہ کیا اگرچہ کہ سپیکر بمن بندو پاردھیائے نے تحریک التوا کی تجویز پڑھ کر سنانے کی اجازت دی لیکن انہوں نے اس مسئلے پر ایوان میں مباحث کی اجازت نہیں دی گجرات انتخابات میں اب صرف ایک ہفتہ باخی رہ گیا ہے پہلے مرحلے کی ووٹنگ یکم ڈسمبر کو ہونے جا رہی اور اس سے پہلے ہر پارٹی اپنی پوری طاقت انتخابی مہم میں جھونک رہی بی جے پی کی طرف سے بھی تجربے کا لیڈروں کی پوری فوج کو میدان میں اتارا گیا ہے گجرات انتخابات میں پارٹی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگنے میں مصرف آسام کے وزرالہ حیمنتہ بسوہ سرمانی یکسان سویلکورٹ کا شوشہ چھوڑا گجرات میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے آسام کے وزرالہ حیمنتہ بسوہ شرمانی کہا کہ اگر ایک ہندو ایک سے شادی کرتا ہے تو دوسرے مذاہب کی لوگوں کو بھی ایک ہی شادی کرنی پڑے گی ملک میں یکسان سویلکورٹ کا نفاظ ہونا چاہیے ایک شخص دو تین شادیاں کرتا ہے آخر آپ دو تین شادیاں کیوں کریں گے ملک میں جب ہندو ایک شادی کرتا ہے تو دوسرے مذاہب والوں کو بھی ایک ہی شادی کرنی چاہیے وزرالہ بسوہ شرمانی ریالی میں یکسان سویلکورٹ کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے ملک میں یکسان سویل کوٹ نافذ کرنے کی ضرورت پر بات کیا خیال رہے کہ اتراکھنٹ کی طرح بی جے پی نے اپنے منشور میں ہیماچل پردیش اور گجرات دونوں میں یکسان سویل کوٹ نافذ کرنے کی بات یہ اتراکھنٹ کے انتخابات میں بڑا مسئلہ بن گیا تھا جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیریانسڈ اورتھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابیر سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے اسی کے ساتھ کے بی ای نیوز کا مالنگ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ